اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نحمده و نصلي على رسوله القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے تجوید سے قرآن سکھئے میں آپ سب کو مرحبا کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو حفظ و مان میں رکھیں اور آپ کی در بڑھنے والے ہر شر کو خیر ممدن دیں اور اللہ رب العزت ہمیں ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائیں آمین یا رب العالمین تو ساتھیو لیسن کی آغاز سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی زندگی میں قرآن مجید سے اعراض پرتنے کی کیا سزا ہے کہ زندگی تکلیف دے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو شخص ہمارے ذکر یعنی قرآن مجید سے موڑے گا اس کے لیے تکلیف دے زندگی ہوگی سورة واہ آیت نمبر 124 تکلیف دے زندگی سے مراد محض فقر و فاقع اور محتاجی کی زندگی ہی نہیں بلکہ ایسی زندگی ہے جس میں انسان کو کبھی سکون اور چین نصیب نہ ہو سکے دیرو مال و دولت ہونے کے باوجود یا آلہ سے آلہ منصب اور عوضہ ہونے کے باوجود انسان کے لیے جینا حرام ہو جائے مثلا ایسی بیماری کا لگ جانا جس میں زندگی کا جین اور سکون ختم ہو جائے یا نافرمان یا نالائک اولاد کا پیدا ہونا یا گھر میں میاں بیوی کے درمیان بے اعتمادی اور لڑائی جگڑے کی فضاء پیدا ہو جانا والدین اور اولاد کے درمیان یا بہن بھائیوں کے درمیان بے اعتمادی اور لڑائی جگڑے شروع ہو جانا ایسے مقدمات میں پھنس جانا کہ دن رات کا سکون ختم ہو جائے یا زیادہ سے زیادہ دولت کی ایسی حوص پیدا ہو جائے جس میں انسان کو اپنے بیوی بچوں اور دیگر عزیز و اقربہ کی کاہوش تک نہ رہے یا اونچے اور اعلیٰ مناسب کی حوص لگ جائے نہ جس میں انسان اپنے ساری زندگی کھپا دے یا اونچہ اور اعلیٰ منصف حاصل ہو جانے کے بعد اس سے محرومی کا خوف لاحق ہو جانا یہ تمام پریشانیاں دراصل تکلیف دے زندگی ہی کی مختلیف صورتیں ہیں جن میں انسان قرآن مجید سے احراز کے نتیجے میں مبتلا ہوتا ہے قرآن مجید سے احراز کی سزا کا یہ قانون ہر فرد کے لئے ہے ہوا کوئی بادشاہ ہے یا فقیر پڑا لکھا ہے یا انپڑ کالا ہے یا گورا امیر ہے یا غریب مرد ہے یا عورت اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جس طرح افراد کے لئے ہے اسی طرح قوام کے لئے بھی ہے جو قوم باحثیت پجموعی قرآن مجید سے گفلت اور بے روحی بڑھتے گی اور ان کے حکامات پر عمل نہیں کرے گی تو اس کی لئے بھی دنیا کی یہی سزا ہوگی جس طرح سے آج کل ہم اپنے ملک کے اندر دیکھ سکتے ہیں کتنی خودکشیاں ہیں بدمنی دھماکے ماسوم بے گناہ لوگوں کا قتل کیا جارہا ہے دن دہاڑے گروہ میں ڈھاکے اگوا برہ تاوان منشریات آپ دیکھیں اور فہاشر بے حیر کے اڈے جرام کے کسرت دیکھیں پھر اسی طرح طوفان زلزلے بیماریاں گہت سالی اور دوسری طرف کسرت بارہ سے تباہی بھی ہو سکتی ہے غیر محفوظ سرہدیں ہر وقت کفار کی دھمکیاں سازشیں حملوں کا کوف یہ ساری باتیں قومی سطح پر تکلیف تے زندگی معی شیطان دھمکا میں آتی ہیں اور یہ ساری صورتیں جو ہیں قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد اس پر احراز برکنے کی سزا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو اپنا اوڑنا اور بچھونا بنانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین تو جلتے ہیں آج کی لیسن کی طرف سورت البقر آج ہم بڑھنے جا رہے ہیں سورت البقر آیت نمبر 76 نکالنے چھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ظالمِ زینہ کی آواز نہیں آئے گی ظالمِ زینہ کی آواز نہیں آئے گی ظالمِ نرمی کے ساتھ ظینہ اِذَا نہیں اِذَا زبان کی نوک سامنے والے دو دانت اوپر والے سنائے علیاء کہتے ہیں ان کی کناروں سے ٹکر آئے گی اِذَا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا ساتھ ساتھ ہو رہیے قَالُوا آمَنَّا قَالُوا کیا ہو رہے علیف سے پہلے قَاف کے اوپر زبر حروفِ مَدَّا قَالُوا لَام پیش وَاولُوا وہ ساتھ ان سے پہلے پیش ہے لیکن اس کے پر بڑی مادے اس کو زیادہ نمبہ کریں گے آمَنَّا مشدد گناہ کریں گے آواز ناک میں ٹھرائیں گے لَاکِ حَرْدِ خَشُومِ وَإِذَا خَلَا وَإِذَا علیف سے پہلے دھال کی پر زبر وَإِذَا خَلَا علیف سے پہلے لام کی پر زبر خَلَا خَلَا علیف مَتَّا قَالُوَا بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدٍ قَالُوا اِلَا بَعْدٍ قَالُوا اتحدثونہم اتحدثونہم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ بِمَا مَا نہیں مَا مُکِن سَرِيْا بَعَاسْ بَعْنِكَ لِجِ مِنْ سَبَرَ الِلِفْ مَا الِلِفْ مَتَّا ایک لِفْرَ بِلَمَا كَرِهِ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ اللہ کا نام پور اللہ کے نام سے پہلے حاکے پر زبر آ رہی ہے عَلَيْكُم عَلَيْكُم لِيُحَا جُوكُم بِهِ یہاں سوچ رہے ہوں گے کُم میں مشدد تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ سٹیکلو کیا جا رہا ہے مِن ساتھ ان کے بعد حرف با آ رہی ہے یہاں پہ ایک قائدہ اپلائے ہو رہا ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا ابھی صرف اتنا ذہن میں رکھئے کہ مِن ساتھ ان کے بعد جب بھی حرف پہ آئے گا تو آواز ایسے ہی چھپے گی کُم ایسے ٹھیک ہے لِيُحَا جُوكُم بِهِ عَيَانْتَ عَيَانْتَا نہیں کریں گے عَيَانْتَ رَبِّكُم رَبِّكُم اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا لَمْ زَبَرْ أَلِفْ لَا أَلِفْ مَدَّا ٹھیک ہے مَدْزْلِي تَعْقِلُونَ وَوْمَدَّا وَوْسَقِن سے پہلے لام کی بربیشاری ہے یہاں پہ بھی ایک علیف کے بابلس پہ لنبا کرتے ہیں اور جب حروف مددہ لاسٹ والحرف میں آئے جسے تَعْقِلُونَ تو حروف مددہ ایک علیف سے زیادہ لنبا کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ایک پار اسے پیسے دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْطِلُونَ یہ ہے آج کا آپ کا لیسن اب بارے ہیں قرآنی قائدے کی اور قرآنی قائدے میں ہم نے پڑھا حروفِ لین حروفِ لین کتنے ہوتے ہیں حروفِ لین دو ہوتے ہیں وَاو ساکین یا ساکین اس سے پہلے زبر کو دیکھنا ہوتا ہے اور ہم نے اس کے دو لائنز ہم نے دیکھی آگے انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تَعْطِلُونَ 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 را زبر اور راو راو زبر یا ری رو راو زبر اور زو زبر یا زی زض hay سین زبر اور سو سین زبر یا سو سی چین زبر اور شو چین زبر یا شی شو شی حروفِ لین کو کتنا لبا کرتے ہیں حروفِ لین کو ایک علیف سے تھوڑا سا کم ایک حرکت سے تھوڑا سا زیادہ یعنی ایک علیف اور ایک حرکت کا درمیانی فاصلہ ٹھیک ہے حروفِ لین نرمی والے حروف یعنی نرمی سے ادا کرنے والے حروف ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے اس کو آپ نے بار بار سننا ہے اور دورانا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ حروفِ لین دو ہوتے ہیں حروفِ مدد تین ہوتے ہیں اور افلین دو ہوتے ہیں جزاکم اللہ خیل الحمدللہ ہمارے لیسے گھنپلیٹ ہوتا ہے نمو قد سارا خیال رکھیں اللہ دلہ سے دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت والبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلب علی دعا دک آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشد واللہ الہ الا انتر استغفر و نتو بلک السلام علیکم و رحمت اللہ و بریکاتہ